اشہد واللہ الہ الا اللہ محترم سامعین و ناظرین سے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں لجانے والے عمال کے سلسل سے دروس چل رہے ہیں اور آج کا جو درس ہے یہ سولوہ درس ہے جو اس تعلق سے ہے کہ جو آدمی بھی پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ان کو پڑے گا ایسا شخص جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عبادہ ابن سامت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس صلوات کتبہن اللہ علیہ العباد کے پانچ نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر فرد کی ہیں کہ ان میں سے کسی نماز کو وہ ضائع نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کے اس فرض کو ہلکا سمجھ گے اس کو ضائع نہیں کرے گا کہ اللہ رب العالمین کے کہ ہاں اس کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل کرے گا کہ جو آدمی پانچ وقت کے نماز پابندی کے ساتھ پڑے گا اور اللہ کا حق سمجھ کے اس کو پڑے گا اور اس میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا اور جو آدمی اس کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اس کو وہ جنت کے اندر داخل کرے گا اگر اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا جو آدمی بھی پانچ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑے گا ان کی محافظت کرے گا نماز بہت بڑی عبادت ہے اور دین اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا اور جو آدمی جس آدمی کے امائے اعمال میں نماز کے ادائیگی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ پہلی منزل کو آسان فرما دے گا آسان کر دے گا اور جس کی نماز میں کوتائی ہوگی اس کے لیے یہ منزل سب سے پہلی جو منزل ہے قبر کی یہ مشکل ہو جائے گی نماز یہ ایک نجات کا ذریعہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ اور بلالامین اس کو ضرور بخشے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا تو روایت میں ہے جو ابودعود شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرد کی ہیں کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے گا اور ان کے وقت کے اوپر ان پانچ نمازوں کو ادا کرے گا اس کا رکوم مکمل طریقے سے کرے گا خوش اور خضو کے ساتھ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو بخش دے گا اور فرمایا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کرے گا اور اللہ اگر چاہے گا اللہ تو اس کو معاف کر دے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور بلالامین کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی پانچ نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہے اس کی پابندی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کر کے ان کو پڑھتا ہے اور ان کے وقت کے اوپر ان کو پڑھتا ہے اور رقوع اچھے طریقے سے کرتا ہے سجود اچھے طریقے سے کرتا ہے اور خوشو اور خدو کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بخش دے گا اور اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو ایسے آدمی کو بخشے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو اس کو نہیں بخشے گا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ السلوات الخمس پانچ نمازیں جو آدمی پڑھے گا ان کے درمیان بندے سے جو بھی گناہ سرزد ہوگا اللہ رب العالمین ان کے اس نماز کے پڑھنے کے وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ایک جمعہ کو پڑھتا ہے تو دوسرے جمعہ کے درمیان جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے دوسرے رمضان کے روزے رکھنے تک جو اس کے درمیان گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ بخش دیتا ہے پھر اسی طریقے سے ایک عمرہ کرنے کے درمیان دوسرے عمرے تک پھر ایک حج کے بعد دوسرے حج تک جو بھی وہ گناہ اس کے ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں تو اس حدیث سے اس چیز کی وضحات ہوئی کہ آدمی کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور ان پانچ نمازوں کی اس حدیث سے اس بات کی وضحات ہوئی کہ آدمی کو پانچ نمازوں کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے اور پھر جو ہے اللہ کا حق سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس میں سے کسی چیز کو دعا نہیں کرنا چاہیے اس کو حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر دوسری روایت کے حساب سے کہ جو آدمی اس پانچ نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور اس کے وقت کے اوپر اچھے طریقے سے وضو کر کے پڑھے گا اس کے وقت کے اوپر ان نمازوں کو پڑے گا اور رکو اور سجود اچھے طریقے سے کرے گا خوش اور خدو کے ساتھ ان نمازوں کو پڑے گا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بخش دے گا تو گویا کہ جنت میں لی جانے والے جو عمال اور جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو آدمی پانچ نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑے گا ایسا آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو وقت کے اوپر عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکوع اور سجود کو مکمل طریقے سے عدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے وصل اللہ وصل اللہ علی نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیر